جی اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ سکل سیٹس کے پلیٹ فارم سے اکمل آپ کے ساتھ آج پھر موجود اور آج حسب ممبول ہم آج دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شامل ہوئے اور آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں میرا نام ہے اکمل اور آپ مجھ سے کسی وقت بھی رابطہ کر سکتے ہیں کسی طرح کی بھی انگلیش لینگویج کے اوپر گائیڈ لائن کے لیے میں ہر وقت آپ کی خدمت اور گائیڈ کے لیے دستیاب ہوں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے how to make negative sentences انگریزی میں منفی فکرے کیسے بناتے ہیں مصمت فکرے ہم نے پیچھے کچھ دنوں سے sentences سیکھے تھے اور اس میں ہم نے مصمت فکرے بنائے 12 sentences میں آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ negative یا منفی فکرے sentences میں کیسے بناتے ہیں 12 کے 12 sentences میں ہم یہ بنا کے دیکھیں گے لیکن آپ کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ہم lucky draw میں آئی فون 6 آپ کو دے رہے ہیں اور آئی فون 6 win کرنے کا جو طریقہ آپ کے پاس ہے تو don't forget to subscribe on the bottom اور like اور share اور comment کرتے جائیں ویڈیو کے آخر میں کہیں آپ کو winning code آئے گا lucky draw code آئے گا وہ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے comments میں تاکہ ان چاروں پانچوں کامز کرنے سے subscribe like share اور comment کرنے سے آپ participate کرتے ہیں lucky draw میں جس میں آپ آئی فون 6 جیتیں گے اور وقتن وقتن بہت زیادہ students کو free of cost ہم course بھی دیتے ہیں تو چلتے ہیں آج کا ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں نے simple ایک فکرہ لکھ لیا ہے i eat food یہ میرے پاس مصبت فکرہ ہے سادہ فکرہ ہے اب اس کو ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ اس کو negative کیسے ہم بنائیں گے منفی فکرہ کیسے بنائیں گے اس میں معمول کے کیا دیکھیں کہ میں عام طور پر جب سکھا رہا ہوتا ہوں تو میں فکروں کو فاصلے پر اس کے الفاظ لکھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہم نے can't chant کرنی ہوتی ہے تو make sure کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس enough space ہو جس میں ہم شامل کر سکیں اچھا جی negative فکرہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے تو اس میں not کا استعمال آتا ہے not کا استعمال آتا ہے اب دیکھیں not i not eat اور یہ not کہاں لگتا ہے verb سے پہلے لگتا ہے میں نے verb سے پہلے not لگا دیا لیکن بات ہماری مکمل نہیں ہو یہ غلط بات ہے یہ فکرہ صحیح نہیں ہے i not eat food اب not جو ہے وہ آنا تو verb سے پہلے ہے یہ بات تو تیہ ہو گئی لیکن not اکیلا نہیں لگتا not کی requirement ہے کہ not سے پہلے ایک helping verb موجود ہونا چاہیے تو 12 tenses آپ جب بنائیں گے تو بہت سارے tenses میں indefinite کے علاوہ present اور past indefinite کے علاوہ تقریباً ہر فکرے میں باقی 10 کے 10 tenses میں helping verb ان کا اپنا اپنا موجود ہے present indefinite اور past indefinite میں کوئی helping verb موجود نہیں ہے لیکن not کی requirement یہ ہے کہ اس کے بعد ایک helping verb آنا چاہیے ٹھیک ہے تو فارمولا کیا ہوا helping verb plus not لگائیں گے تو آپ negative فکرہ بنا لیں گے کوئی بھی فکرہ ہے اس میں verb سے پہلے helping verb اور not کو make sure کر لیں تو فکرہ آپ negative بنا لیں اگر تو پہلے سے helping verb موجود ہے تو simply helping verb کے بعد not لگائیں تو فکرہ بن جائے گا ٹھیک اور اگر helping verb نہیں ہے تو ہمیں اپنی طرف سے لگانا پڑے گا let's go and try to make present indefinite tense اور اس میں helping verb اور not کا اضافہ کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں اوپر ہے helping verb اور not تو میں نے اس میں not پہلے سے تھا میں نے اپنی طرف سے helping verb ایک ایڈ کر دیا do present indefinite اور past indefinite میں ہم اپنی طرف سے helping verb لگائیں گے یا یہ helping verb پہلے سے بھی موجود ہے لیکن لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی یعنی کہ یہ hidden helping verb ہے do جب ہم negative یا introvertive بناتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے ورنہ ہم اسے لکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تو میں نے کہا کہ اسے لکھ لیا ہے تو میں نے کہا لکھا I do not eat food میں کھانا نہیں کھاتا I do not eat food اب اس کو present indefinite میں تو بن گیا do کی پہلی فارم ہو گئی simply میں do کی دوسری فارم لگاؤں گا تو یہ بن جائے گا past indefinite tense I did not eat food ٹھیک ہو گیا آگے آپ دیکھیں جو future ہے اس میں پہلے سے ہی ایک helping verb موجود ہے will تو ہمیں اپنی طرف سے کچھ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں نے simply کیا کیا well کے بعد not کا اضافہ کیا and we are all good ہم نے فکرہ بنا لیا I will not eat food تو تینوں tense جی بنے I do not eat food میں کھانا نہیں کھا تھا I did not eat food میں نے کھانا نہیں کھایا تھا I will not eat food میں کھانا نہیں کھاؤں گا اگلے لیول پر ہم continuous tense کو چل کے دیکھتے ہیں ترقید تقریباً آپ دیکھیں سب میں فارمولا وہی ہے helping verb اور not کو make sure کرنا ہے ہم اگر لگائیں تو it becomes the negative tense اگلا میرے پاس series ہے continuous tense کی اس میں بھی وہی helping verb plus not but ہم make sure کر رہے ہیں لگا رہے ہیں تو ہم فکرہ بنا رہے ہیں continuous tense میں پہلا فکرہ ہے I will not eat food اب عام طور پر آپ continuous کے جتنے بھی فکری دیکھتے ہیں اس میں helping verb بھی آتا ہوتا ہے لیکن be report ضرورت کے مطابق change ہوتا ہے I کے مطابق V کے مطابق تو یہ چاہے B ہو چاہے M ہو چاہے واز ہو یا چاہے یہاں بھی ہو it is all same thing اس کی مختلف شکلیں ہیں subject کی requirement کے مطابق تو I be not food میں نے additional ایک مرتبہ لکھ لیا لیکن I کے مطابق B نہیں آنا چاہیے M آنا چاہیے تو I am not or eating food same پورا فکرہ ہے I am eating food فکرہ ہے I am eating food simply اس میں not کا اضافہ کر لیا helping verb پہلے سے موجود ہے تو requirement کیا ہے helping verb plus not کیونکہ پہلے سے helping verb موجود ہے مجھے صرف not کا اضافہ کرنا پڑا ہے اب اس کو past میں کیا I was not eating food میں کھانا نہیں کھا رہا تھا یہاں ہے میں نہیں کھانا میں کھانا نہیں کھا رہا ہوں اور یہاں ہے میں کھانا نہیں کھا رہا تھا I will not be eating food اب آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کچھ نئے students جب ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ سار نے بتایا تھا کہ helping verb کے بعد آپ نے not لگا لینا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں I will be not eating food اکثر کر دیتے ہیں اور یہ غلطی ہو جاتی ہے تو کرنا کیا ہے فارمولا کیا ہے کہ پہلے helping verb کے بعد آپ نے not لگانا ہے اس کے آگے ہو سکتا ہے دو تین چار helping verb ہوں تو وہ as it is جہاں ہیں جیسے ہیں اسی طرح آئیں گے صرف ہمارا جو not ہے وہ پہلے helping verb کے بعد لگے گا اس last فکرے میں بھی دیکھیں کہ I will کے بعد فکرہ میں نے not لگایا ہے باقی helping verb یہاں as it is موجود ہے اور بھی ہوں گے تو اسی طرح سے لکھے جائیں گے تو not کا اضافہ صرف پہلے helping verb کے بعد ہم لگائیں گے باقی فکرہ ہو بہو پہلے اس کے طرح سے I will be eating food ہے تو اس میں not کا اضافہ ہوا ہے ہم اس کو پھر perfect کر کے دیکھیں same way helping verb plus not کا اضافہ ہے perfect میں I have eaten food پہلے سے فکرہ تھا اس میں میں نے not کا اضافہ کر دیا آپ دیکھیں کہ میں نے helping verb کو green color سے denote کیا ہے اور not کو blue color سے denote کیا اور simple جو باقی اس سے فکرے کا وہ میں نے black سے denote کیا ہے تو I have eaten food simple فکر ہے اس میں not کا اضافہ ہوا I have not eaten food پہلا تھا میں نے کھانا کھایا ہے اور اب یہ ہو گیا میں کھانا کھا چکا ہوں پہلے تھا اور اب ہے میں نے میں کھانا نہیں کھا چکا اب یہ ہے past ہو گیا have کی دوسری فارم باقی اسے میں I have not eaten food میں کھانا نہیں کھا چکا تھا future میں کیا ہو گیا I will have eaten food simple تھا میں کھانا کھا چکا ہوں گا اور اس میں not کا اضافہ ہوا تو بنا I will not have eaten food میں کھانا نہیں کھا چکا ہوں گا آخری جو ہمارے پاس series ہیں وہ ہے perfect continuous stances کی اس میں once again helping work plus not کو make sure کریں گے تو ہم negative stances بنا سکیں گے simple فکرہ میرے پاس موجود ہے I have been eating food not کے بغیر پڑھوں تو میں کھانا کھاتا رہا ہوں تو اس کو میں نے آگے چل کے اس میں not کا اضافہ کیا تو کیا بنا I have not been eating food میں کھانا نہیں کھاتا رہا ہوں اور ہسمیں ممبول پہلے helping work کے بعد میں نے not لگا ہے باقی helping verb as it is as they are جیسے ہیں وہ اسی طرح سے آ رہے ہیں پہلے کے بعد appear ہو رہا ہے not آگے ہم اس کو پاسٹر کے دیکھتے ہیں I had not been eating food میں کھانا نہیں کھاتا رہا تھا سمپل فکر ہے I have been I had been eating food میں کھانا کھاتا رہا تھا اب not ہو گیا I had not been eating food میں کھانا نہیں کھاتا رہا تھا آگے فکر ہے جو پچھلی مثال میں دے رہا تھا کہ multiple helping verb ہوں تو ان کو کیسے کریں گے I will have been eating food اس میں آپ دیکھیں میں کھانا کھاتا رہا ہوں گا future ہے اور اس میں تین helping verb آئیں ہیں will have اور been تو میں نے جو بتایا rule کہ آپ نے not کو پہلے helping verb کے بعد لگانا ہے باقی helping verb as they are جہاں وہ پہلے سے ہیں اسی طرح رہیں گے صرف ہم یہاں پر پہلے helping verb کے بعد ہم not کو inject کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے 12 tenses ہو گئے جن کو ہم نے negative فکریں بنا کے دیکھا ہمارا full course موجود ہے اس کے اوپر far for English کا جس میں ہم آپ کو لفظ بل لفظ حرف بھرف sentence by sentence dialogue by dialogue اردو میں انگلیش میں پاکستانی سٹائل میں گوروں کے سٹائل میں لکھ کر اور بول کر آپ کو بتاتے ہیں ہم نے میں آگے آگے بولوں گا پیچھے میرے پیرے students بولیں گے آپ کے لئے ایک virtual classroom کا environment بنیں گا اور آپ نے کوئی محنت نہیں کرنی کوئی ریٹا نہیں لگا بس ہمارے پیچھے پیچھے بولتے جانے basic rules common vocabulary common sentences common dialogues dialogues اور movies کیسے دیکھنی ہیں documentaries کیسے دیکھنی ہیں songs کیسے سننے ہیں اور کیسے کسی بھی موقع پر بولنے ہیں حتیٰ کہ آپ کو انگریزی سننے اور بولنے میں ہر طرح کی آپ کو totally help ملے گی ہمارے course میں full course میں آپ full course کو یہاں سے جا کے اس کا link یہاں سے لے سکتے ہیں یہاں پر cards آ رہے ہیں یا اس ویڈیو کے نیچے description میں ہمارا link آ رہے course کا وہاں سے کر سکتے ہیں یا میرا number آپ کے ساتھ یہ site پر موجود ہے بار بار steps میں بھی آیا ہوگا آپ اس number پر ہمیں اپنا name اور complete address message کریں اور ساتھ لکھیں آپ spoken English کا course چاہتے ہیں grammar کا course چاہتے ہیں یا spoken اور grammar کا bundle چاہتے ہیں آپ course آپ کو call ویریفائی کر کے آپ کو course بجواب دی جائے گا آپ کو ویب سیٹ پر بھی ایکسیس ملے گی آپ کو download link بھی ملے گا directly موبائل پر computer laptop tab جس پر بھی آپ دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوتا گا آپ کی کمنٹس میں بتائیے گا ضرور like share اور کمنٹ کیجئے گا سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا کیونکہ one lakh سبسکرائبر ہونے پر ہم lucky drama iphone 6 آپ کو دے رہے ہیں اور 30 students کو free of cost course ملے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں thank you very much assalamualaikum